اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں جیسے کہ آج آپ کو پتا تھا کہ آج جو ہے وہ چوری روزے کا دن تھا تو پھر ہم لوگوں نے بھی گھر میں جو ہے وہ چوری روزہ بنانے کا پلان کیا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کہ ہم موٹا آٹا لیا ٹھیک ہے اس کو جو ہم گندوں پر سوال لیتے ہیں موٹی موٹی کر کے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا گھی اور سوفٹ ڈال کے تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کو گھون کے اس کی اس طرح سے روٹیاں بنا لیں چار روٹیاں ہم لوگوں نے بنائیں کیونکہ ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا پھر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ توے کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب بہت زیادہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پکا نہیں دینا جسٹ آپ توے کے اوپر نان سٹک والے کے اوپر یا دوسرا توا جو بھی آپ کے گھر میں آویلیبل ہو آپ نے اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے سیکھنے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے ہی مطلب اس کو مصال دیتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ اس کو چوپر کے اندر جو ہے وہ گرینڈ کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ چوپر کے اندر بہت یہ فائن جو ہے وہ چاپ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں نا فائن چاپ ہم لوگوں نے جو ہے وہ چار جونسی روٹیاں ہم نے سیکھی تھیں ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ چاپر کے اندر فائن سا چاپ کر لیا تاکہ ساری روٹیاں جو ہے وہ اس فارم میں آ جائیں گی اس کے بعد ایک کڑائی میں جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تیل ڈالے گھی ڈالے دیسی گھی ڈالے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر گھی ڈالا اس کو اچھے سے جو ہے جس طرح وہ گرم ہو گیا اور جو گرینڈ کی ہوئی جو روٹیاں تھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے بھون لیا جس طرح گھی چھوڑ دیا روٹیوں نے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے جو ہے نا جس طرح یہ بلکل سمودھ سی فارم میں آ گیا تو ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتار لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے چولے پہ رکھ کے آپ نے اس کے اندر شکر ایڈ نہیں کرنی اور شکر کو آپ سٹین کر لیجئے گا تاکہ وہ موٹی موٹی جو ہے وہ موہ میں آئے وہ مزک ہی نہیں لگتی ہم لوگوں نے اس کو چولے سے اتار کے شکر ہم لوگوں نے اس کے جس طرح وہ تھوڑے سے تھنڈا ہو گیا شکر ایڈ کی اور ہم لوگوں نے اوپر سے بادام ایڈ کر دیے اور یہ دیکھیں ہمارا پیاری اس چولی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک ضرور کریے گا تھنکیو